علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قرآن اپنے صحابہ کے سکھایا ان سے یہ تابعین اور تبہ تابعین اور ان سے ہوتا ہوتا یہ ہم تک آج پہنچا الحمدللہ تو اس میں ایک اور بھی پہلواتا ہے کہ الرحمن اللہ رب العزت وہ رحمان ذات ہے علم القرآن جس نے قرآن سکھایا تو الحمدللہ اس کے تو ڈیپٹ میں جاتے جاؤ تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گئے اس پہ میں تھوڑی سی آپ کا موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ سنانا چاہ رہی تھی کہ ہمارا سیکھنے کا شوق مزید بڑھ جائے کہ اللہ کا بہترین کلام ہے اور اللہ کی بہترین مخلوق پھر ان مخلوق میں بھی اس بہترین مخلوق میں بھی وہ سیلیکٹڈ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ سیکھتے بھی ہیں اور وہ سکھاتے بھی ہیں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی سلامت کا کہ اس نے ہمیں چنا اب یہ قرآن کریم کو اعراب کے ساتھ پڑھنا ہمارے لیے اور اس اعراب کو کیسے پڑھ سکتے ہیں جب ہمیں قرآن کریم کی تجوید کا صحیح علم ہوگا تو اس کے مطابق ہی ہم ادائی کر سکیں گے تاکہ معانی میں فساد نہ ہو بگاڑ نہ پیدا ہو اور انسان گناہ گار نہ ہو تو ہم نے یہاں پہ دکھا تھا کہ ہر حرف کا اپنا اپنا مخرج ہے جہاں سے یہ ان حروف کو ہم ادا کریں گے انشاءاللہ آگے بھی میں اس کو تھوڑا 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 بتاتی رہوں گی آپ کو لیکن یہاں پہ دیکھئے وہ ایک دفعہ ذرا ان کو کوئی روائز کر لیتے ہیں ہم نے کون سے فائیو مخرج پڑھے تھے جن کے ساتھ یہ ہم نے قرآن کریم کی تجوید کو سیکھنا ہے تجوید کس کو کہتے ہیں ایک دفعہ اس کی نوٹ کر لیجئے تجوید کا مطلب ہے قرآن کریم کو قرآن کریم کے حروف کو بہت حبصورتی اور عمدگی کے ساتھ اس کی صفات کے ساتھ ان کے اگزیکٹ مخارج سے حبصورتی سے ادا کرنا تجوید کہلاتا ہے یعنی حروف کو ان کے مخارج سے ان کی صفات کے مطابق عمدگی کے ساتھ ادا کرنا تجوید کا علم کہلاتا ہے اور اس تجوید کو ہم تبھی ایزیلی سیکھ سکتے ہیں جب ہمیں پتا ہو کہ ہر حرف کی اداگی کا طریقہ کیا ہے اب وہ فائیو مین مخارج تھے جن کو ہم نے دیکھا تھا نمبر ون یعنی ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف جس میں ہم نے بہت سارے حروف اور بھی پڑھے تھے انشاءاللہ اگلے لیسن میں اس کو تھوڑا ایک قوک ریویو کر لیں گے تاکہ وہ ریکال ہو جائیں پھر اس کے بعد ناک سے ادا ہونے والے حروف یعنی ناک سے گنہ کی صورت میں نون مشدد اور می مشدد ادا ہوتا ہے الجوف یہ مو اور حلق کا حالی حصہ جو یہاں پہ گرین کلر میں ہے لیکن حلق کا کیونکہ تھروٹ کے لیٹرز کے لیے تھا اس لئے یہاں پہ اس کو تھروٹ کے لیے سپیسیفک کر دیا لیکن مو اور حلق کا یہ حالی حصہ جو ایک خلا کی صورت میں یہاں سے مدہ لیٹر ایک آواز کی صورت میں ہم پل کر کے باہر نکالتے ہیں الجوف اور الحلق جہاں سے ہمارے حلقی لیٹرز ادا ہوتے ہیں تھروٹ لیٹرز جن کو ہم ادا کرتے ہیں جس میں حا اور عین کے لیے کچھ سٹوڈنز کو زیادہ پریکٹس چاہیے ہوتی ہے کسی کے لیے پہ عوین اور خا کی ادا گی کیونکہ وہ خا کو قاب سے بدل دیتے ہیں تو اس کے لیے تھوڑی سی پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ اللسان، الشفتان، الخیشوم، الجوف اور الحلق اب اس میں ہم دیکھتے ہیں جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے نورانی قائدہ کے سٹائل میں نورانی قائدہ کے سٹائل کیا ہے یہ عرب میں جو قرآن جو قائدہ تجویدی قائدہ سکھایا جاتا ہے اس کی ٹیون کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے تاکہ حروف کی ادائیگی میں قرآن پڑھتے ہوئے غلطی نہ ہو تو جو ہم قائدہ پڑھیں گے انشاءاللہ یہاں پہ جو مدرسہ میں پڑھایا جاتا ہے اسی روٹیون پہ پڑھایا جاتا ہے اور اسی پیٹرن پہ پڑھا جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کو کوشش کرتے ہیں سیکھنے کی اللہ کریم میرے اور آپ کے لیے آسان کریں آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الاول حروف الہجائی المفرود ایڈ پہ نون کی آواز آنے چاہیے دیکھیں یہاں پہ دال کلکلہ کے ساتھ ہنڈ پہ کلیئر ہونا چاہیے اب یہاں پہ دیکھئے ہمارے پاس دو حروف یہ ہیں جو میں نے اس آج کے لیسن میں چوز کی ہیں جو تھا اور وال جو کے ان کا سپیسیفک سپیشل کیس ہے کہ ان کو ادایگی کرتے ہوئے زبان کی لوکو پر اولے ٹیت سے لگائیں گے کورنر سے اور وال سے مخرج سے ادا کریں گے ان کا مخرج مطلب جس جگہ سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں جنہوں نے پہلے سے یہ جائن کیا ہوا ہے لیسن کا گروپ ان کو ماشاءاللہ یہ پتہ ہوگا مخرج کس کو کہتے ہیں پھر اس کے بعد دیکھئے ہمارے پاس یہاں پہ اس لیسن میں جو بولڈ لیٹر آئے ہیں وہ ہیں ہمارے پاس ساد داد اور خوا جو اس میں باقی حروف ہیں دیکھئے اس کو جس طرح ہم سوائے اس کے سا اور زال کے جو باقی لیٹرز ہیں ان کو ہم اردو میں یا انڈیا میں جو ہندی بولی جاتی ہے تو سیم ہی حروف تقریبا ہوتے ہیں ایکسپٹ کے جو کوئی اپنا ان کا لہجہ اس میں شامل ہو جاتا ہے کسی ایریا وائز تو اس میں تھوڑی سی ان کو پھر پرابلم ہوتی ہے لیکن جو عام صاف اردو بولی جاتی ہے اس میں کیا ہے الف با تا سا چیم حا خا دل ذل را زا سین شین ساد باد تو یہ صاد باد اور خوا بولڈ لیٹر آگے ہمارے پاس وہ فخم پڑے جانے والے حروف سیون ہیں جن میں سے آج تین تین ہمارے پاس اس لیسن میں آگے آپ نے ان کو بھی یاد کرنا ہے اور حروف ہاس اور ان کا مخرج بھی یاد کرنا ہے پھر آپ نے بتانا ہے کہ قرآن کریم کو تجوید سے پڑنا کیوں ضروری ہے آپ ما شاء اللہ شروع سے ڈیٹیل سے پڑ چکے ہیں اس میں کیا حروف کے معنی میں فساد پیدا ہوتے ہیں جیسے ہم نے ڈیٹیل سے ان کے معنی دیکھے تھے اور ایک حرف سے دوسرے حرف کو بدل دینے سے بھی معنی میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس لیے آپ نے نمبر ون تو یہ بتانا ہے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑنا کیوں ضروری ہے اس میں آپ کے وہ پیچھلے سارے نورس استعمال ہوں گے اور آپ اس میں سے ڈھون کے معنی مجھے بتائیں گے اس کا کیا مطلب ہے نمبر دو آپ نے یہاں پہ آنے والے بولڈ لیٹر کو درست مخرج کے ساتھ ادا کرنا ہے اور نمبر تین جتنے حروف ہم نے پڑے اس میں بسم اللہ کو نورانیا تیون کے ساتھ پڑنا ہے بہت زیادہ پریکٹیس کرنی ہے اور پھر اس کے بعد جو لیسن کا ٹائٹل ہے یہ ٹائٹل بھی آپ نے اسی طرح پریکٹیس کرنی ہے جہاں پہ بولڈ لیٹرز ہیں ان کو بولڈ کر کے اور ہلکی لیٹرز کو ہلک سے ادا کر کے اگر آپ کو ویسے نہیں سمجھا رہی تو آپ اٹ لیسٹ وہ یہ ویڈیو بار بار سن کے آپ اس کی کریکشن کر سکتے ہیں ایسے بولنا سیکھ سکتے ہیں کاپی کر کے اور پھر آپ نے علیف سے بہت تک سے ہی مخرج کے ساتھ ان حروف کو ادا کر کے سنانا ہے اور یہ سارا آپ نے ایک ہی آڈیو کے اندر سنڈ کرنا ہے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ آڈیو سنڈ نہیں کرنی آپ نے کوئیسٹن بھی نوٹ کر لیا الحمدللہ اور آپ نے لیسن بھی سن لیا اس کو بار بار سنیے گا اور جب تک پرفیکٹ نہیں ہو جاتا پریکٹیس کرتے رہیے گا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی ربنا تقبل منا انکا انت السمیل علیم وتبع علینا انکا انت التواب رحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آمین